اس کہانی کی شروعات میں ہمیں نیو انگلینڈ کے چھوٹے سے شہر بلیتے حالوں میں نورمن نام کے لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کے خاصیت ہوتی ہے کہ وہ مرے ہوئے لوگ کو دیکھ سکتا ہے اور ان سے باتیں کر سکتا ہے لیکن اس بات پر کوئی بھی وشواش نہیں کرتا تھا اور سب اسے پاگل سمجھتے تھے نورمن اپنی دائدی کو بھی گھر میں دیکھ سکتا ہے اس لیے وہ اپنے موم ڈیٹ اور ششٹر کو یہ ایکن دلانے کوشش کرتا ہے کہ وہ سچ میں موجود ہے لیکن کوئی اس اس پر وشواش نہیں کرتا اور نورمن کے ڈیٹ پیری اس پر بہت غصہ کرتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ تمہاری دادی مر چکی ہے تو نورمن انہیں کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں وہ غمیشہ مجھ سے بات کرتی ہے تو نورمن کی ماں سینڈرہ اسے سمجھاتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم اور تمہاری دادی بہت قریب تھے لیکن ہم سبی کو اپنے جیون میں آگے بڑھنا پڑتا ہے مگر نورمن کے ڈیٹ پیری کو لگتا ہے کہ نور کیونکہ اس کے انکل بھی بھوتوں سے بات کیا کرتے تھے تو سینڈرہ پیریوں کہتے ہیں کہ نورمن ان سے نہیں ملتا اور ہم نے اسے ان سے ملنے کو منع کیا ہے نورمن بین باتوں کی وجہ سے کبھی پریشان ہو جاتا ہے اگلے دن جب وہ اسکول جاتا ہے تو اسکول میں بھی کوئی اس سے بات نہیں کرتا کیونکہ سب بھی اسے فریک سمجھتے ہیں اور ایلوین نام کا لڑکا اسے بہت بولی کیا کرتا تھا وہی ہمیں نورمن کے انکل پرنڈی گاشو دکھایا جاتا ہے جو بھی نورمن کی طرح ہی بھ ڈائین کے شراب سے بچاتے آ رہے تھے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ آج سے تین سو سال پہلے ایک ڈائین نے ساتھ لوگوں کو شراب دیا تھا جس سے ان لوگوں کی آدمہ نشٹ ہو گئی اور وہ جندہ مردے بن کر ہر سال قبر سے بہار آ جاتے تھے اسے لئے وہ شراب کو روکنے کا سیوے کی طریقہ تھا اور وہ تھا کہ چڑیل کی قبر کے پاس جا کر سلیپنگ بیوٹی کہانی سنائی جائے جس سے وہ شراب ایک سال کے لئے ٹل جاتا تھا اور اسی طرح 300 سالوں تک پرنڈی گ گاش جیسے لوگوں نے وہ شراب کو روکنے کے لئے چڑیل کے پاس جا کر وہ کتاب پڑی تھی اور اب پرنڈی گاش کافی بڑے اور بیماروں چکے تھے جس کی وجہ سے ہو چاہتے تھے کہ وہ اپنی یہ ڈیوٹی نورمن کو سوپ دے وہ یہاں میں دکھایا جاتا ہے کہ سکول میں ڈائین کے اتیاز کو دکھانے کے لئے ایک ناٹک رکھا جاتا ہے جس میں نورمن نے بھی حصہ لیا تھا اسی لئے اور سبھی اس ناٹک کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں بھی ایلوینو سے پریشان کرتا ہے جس سے سبھی اس کا مجاک اڑاتے ہیں نورمن اس سے کبھی اداس ہو جاتا ہے تب بھی اس کے پاس نیل نام کا لڑکا آتا ہے جو نورمن سے دوستی کا لیتا ہے کیونکہ نیل کا بھی کوئی دوست نہیں ہوتا اور سبھی بچے اسے بھی پریشان کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت موٹا تھا اور اسے کئی سارے الرجی تھی نورمن نیل کے ساتھ اپنے گھر جانے کے لئے نکل جاتا ہے جہاں راستے میں پرینڈی گاش انہیں روک لیتے ہیں تو نورمن انہیں کہتا ہے کہ میرے پیرنس نے مجھے آپ سے بات کرنے کے لئے منع کیا ہے تو پرینڈی گاش اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے بات کرنے کے لئے اس لئے منع کیا گیا ہے کیونکہ میں بھی تمہاری طرح بھوتوں سے بات کر سکتا ہوں اور تمہیں کسی نے ڈائین کی شراب کے بارے میں بھی نہیں بتایا ہوگا تب نورمن نے کہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں ہسکول میں سیگ رہے ہیں جس پہ پرینڈی گاش اسے کہتا ہے کہ ڈائین کا شراب سچ ہے اور اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو تم نہیں جانتے اور اب تم ہی ہو جو ڈائین کے شراب کو روک سکتے ہو پھر اسے پوری بات بتانے لگتے ہیں لیکن تب ہی نیل پرینڈی گاش کو مارنے لگتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ پرینڈی گاش پاگل ہے اور وہ نورمن کو پریشان کر رہا ہے اسی لیے نیل انہیں وہاں سے بھگا دیتا ہے تو نورمن نیل کو بتاتا ہے کہ وہ میرے انکل ہیں تو نیل اسے کہتا ہے کہ کیا انہوں نے جو کہا وہ سچ ہے کہ تم بھوتوں کو دیکھ سکتے ہو تو نورمن اسے کہتا ہے کہ یہ سچ ہے اس سے نیل بہت خوش ہوتا ہے اور اسے لے کر اپنے گھر جاتا ہے تاکہ وہ اسے اپنے ڈوگ بب کے بارے میں پونھ سکے کیونکہ اسے ایک ریس کیو وے نے کچل دیا تھا اور نیل نے اسے اپنے گھر کے آنگن میں دفنا دیا تھا نیل نورمن سے پونھتا ہے کہ کیا ہر کوئی بھوت بند کر واپس آتا ہے تو نورمن اسے کہتا ہے کہ میری دادی نے مجھے بتایا ہے کہ بھوت وہ لوگ ہوتے ہیں جن اکثر کوئی بات سلجانی ہوتی ہے اور کئی بار یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچانک مر جاتے ہیں جیسے ہی کوئی بری موت تب ہی نورمن کو بب نجر آ جاتا ہے اور وہ اس بارے میں نیل کو بتاتا ہے جس سے نیل بہت خوش ہوتا ہے اور نورمن اور نیل ساتھ میں مستی کرتے ہیں وائیہ میں پرینڈی گاشو دکھایا جاتا ہے جس سے نیل پر بہت گصہ آتا ہے کیونکہ اس نے انہیں وہاں سے بھگا دیا تھا اور اب وہ سلیپنگ بیوٹی کتاب نورمن کو دینے جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی انہیں ہارٹ اٹھے گھا جاتا ہے اور ان کی ڈے تو جاتی ہے وائیہ میں دکھایا جاتا ہے کہ آن نورمن کے سکول میں ڈائین کا اتھیاس بتانے کا ایک ناٹک ہوتا ہے جسے دیکھنے کے لیے پورے شہر کے لوگ آتے ہیں لیکن تب ہی نورمن دیکھتا ہے کہ وہاں سب کچھ بدلنے لگ گیا ہے اور نورمن ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ سات مردے اس کا پیچھا کرتے ہیں اور ایک پیڑ اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مردے آ رہے ہیں جس سے نورمن کبھی ڈر جاتا ہے اور جب وہ اوش میں آتا ہے تو سبیوں کہتا ہے کہ مردے آ رہے ہیں جس سے سبی لوگ اس کا مجھا گھڑانے لگ جاتے ہیں اور اسے نورمن کے ڈیٹ پیری بہت شرمیندہ ہوتے ہیں وہ نورمن پر بہت گصہ کرتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ سبی یہی بند کرنا ہوگا اس سے نورمن کبھی سینڈ ہو جاتا ہے تو نورمن کی ماں سینڈہ اسے کہتی ہے کہ تمہارے ڈیٹ ایسا اسی لئے کہہ رہے ہیں کیوں کیوں ڈرتے ہیں کہ کچھ برا نہ ہو جائے تو نورمن انہیں کہتا ہے کہ انہیں مجھ سے نہیں ڈرنا چاہیے کیوں کیوں میرے ڈیٹ ہے تو سینڈہ اسے کہتی ہے کہ وہ تم سے ڈرتے نہیں ہیں انہیں تمہاری فکر ہے پھر نورمن اپنے روم میں چلا جاتا ہے وائیاں میں دکھایا جاتا ہے کہ نورمن جب اگلے دن اسکول جاتا ہے تو کل رات کے شو کی وجہ سے سبھی بچے اس کا مجھا گڑاتے ہیں جس سے نورمن واش روم میں چلا جاتا ہے تب ہی وہاں اچانک سبھی چیزیں ہلنے لگتی ہے اور پرینڈی گراش کے آدمہ نورمن کے سامنے آ جاتی ہے تو نورمن ان سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے تو پرینڈی گراش اسے کہتے ہیں کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اپنی ڈیوٹی کسی اور کو نہ دے دوں اور وہ تم ہو تو نورمن انہیں کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جس پر پرینڈی گراش اسے بتاتے ہیں کہ میں ڈائین کے شراب کو کئی سالوں سے روکے ہوئے ہوں لیکن اب میں مر چکا ہوں اور آج رات ڈائین کی وش گانٹ ہے اس لئے آج اس کا بھو جاگ جائے گا اور جب وہ جائے گی تو وہ مردوں کو اٹھا دے گی اس لئے تمہیں اسے روکنا ہوگا تو نورمن انہیں کہتا ہے کہ میں سیوک بچہ ہوں اس لئے میں اسے کیسے روک سکتا ہوں تو پرینڈی گراش اسے کہتے ہیں کہ تمہیں میری کتاب کو اس جگہ پر پڑھنا ہوگا جہاں ڈائین کو دفنے کیا گیا تھا تو نورمن انہیں پوچھتا ہے کیوں کتاب کہاں ہے تو پرینڈی گراش اسے بتاتے ہیں کیوں کتاب میری ڈیٹ بوڈی کے ہاتھوں میں ہے اسی لئے تمہیں اسے میرے گھر سے لے کر آنا ہوگا اور سورج ڈلنے سے پہلے اس کتاب کو ڈائین کی قبر پر پڑھنا ہوگا اسی لئے تم اسے وعدہ کرو کہ تمہیں کام جرور کروگے تو نورمن ان سے وعدہ کرتا ہے جس سے پرینڈی گاش کے آدمہ وہاں سے مکتی لے لیتی ہے ایلوین بھی ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے جس سے وہ دور جا کر گھر جاتا ہے اسے ایلوین کو نورمن پر بہت گصہ آتا ہے اور اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے لیکن نورمن وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھرہ میں دکھایا جاتا ہے کہ نورمن کے ڈیڑ اور مم کھانا کھانے کے لیے بھاہر جاتے ہیں اور وہ نورمن کو اس کی ششتے اکورڈنی کے ساتھ گر پر ہی چھوڑ جاتے ہیں نورمن کبھی پریشان ہوتا ہے اسے کچھ سمن نہیں آتا کیوں کیا کریں کیونکہ کچھ سمیں بعد سوریا سونے والا تھا تب ہی وہاں نیچے نیل بھی آ جاتا ہے جو اسے ہو کی کھیلنے کے لیے بھولاتا ہے تو نورمن اسے بتاتا ہے کہ پرینڈی گاش کے آدمہ میرے سامنے پرکٹ ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ڈائین کا شراب سچ ہے اسے لیے مجھے سوریا سونے سے پہلے کبھیستان میں جانا ہوگا اور اسے روکنا ہوگا تو نیل اسے کہتا ہے کہ اس میں بہت خطرہ ہے تو نورمن اسے کہتا ہے کہ تم گھر جاؤ میں اس کام کو اکیلائی کر سکتا ہوں تو نیل بھی وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی نورمن کے پاس اس کی دادی آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں ابھی تک سورگ میں چلی گئی ہوتی اور وہاں مجھے کرتی لیکن میں وہاں نہیں گئی تو نورمن نے کہتا ہے کہ آپ وہاں کیوں نہیں گئی تو اس کی دادیوں سے کہتی ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تمہاری دیکھ بال کروں گی اور یہی میری ڈیوٹی ہے تو نورمن انہیں کہتا ہے کہ مجھے میری ڈیوٹی نبانے میں ڈر لگ رہا ہے تو دادیوں سے سمجھاتی ہے کہ ڈرنے میں کوئی برائی نہیں ہے بس تمہیں اس ڈر سے اپنے آپ کو سمالنا چاہیے یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے نورمن بھی ان کی بات سمجھ جاتا ہے اور اپنی ڈیوٹی نبانے کے لیے پرینڈی گاش کے گھر کی طرم نکل جاتا ہے راستے میں ایلوین اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی نورمن وہاں سے گجرتا ہے جس سے ایلوین نیچے گر جاتا ہے اور اسے نورمن پر بہت گصہ آتا ہے نورمن جب پرینڈی گاش کے گھر پر پہنچتا ہے تو بہت ہی گندہ اور ٹوٹا فٹا ہوتا ہے نورمن پرینڈی گاش کی ڈیٹ بوڈی کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کہانی کی کتاب پرینڈی گاش کے ہاتھوں میں ہوتی ہے نورمن بہت کوشش کرنے کے بعد اس کتاب کو حاصل کر لیتا ہے پھر وہ پرانے کبھیستان پر پہنچتا ہے کیونکہ تھوڑی دیر بعد سوریہ سونے والا تھا نورمن وہاں کبروں کے پاس جا کر اس سلیپنگ بیوٹی کہانی کو پڑھنے لگ جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں ایلوین نہ جاتا ہے نورمن بہت ساتھ مردوں کو جندہ کر دیتی ہے جنہیں اس نے شراب دیا تھا جسے وہ مردے اپنی کبر سے نکل کر جندہ ہو جاتے ہیں یہ دیکھن نورمن واپس اس کتاب کو پڑھنے لگتا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تو دونوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں واہیاں میں کورنی کو دکھایا جاتا ہے جو نورمن کے گھر واپس نہ لوٹنے کی وجہ سے نیل کے گھر پر جاتی ہے اور نیل سے نورمن کے بارے میں پہنچتی ہے تو نیل اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں کیوں کہا ہے تو نیل کا بھائی میچ سمجھ جاتا ہے کہ نیل جھوٹ بول رہا ہے اسی لئے اسے پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ کہ نورمن کہا ہے تو نیل انہیں بتاتا ہے کہ نورمن نے مجھے کہا تھا کہ وہ پرانے کبھیستان کی طرف جا رہا ہے تو میچ اسے کہتا ہے کہ وہ جگہ تو بہت خطرناک ہے اور وہاں کیوں گیا ہوگا تو نیل اسے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کیوں وہ وہاں کیا لینے گیا ہے لیکن ہمیں اسے ٹونا چاہیے پھر وہ سبھی کارڈ لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں وائیہ میں ایلوین اور نورمن کو دکھایا جاتا ہے جو پرینڈی گاش کے گھر کے اندر آ کر چھپ جاتے ہیں نورمن کو کچھ سمن نہیں آتا کہ اس کتاب نے کام کیوں نہیں کیا وہ پرینڈی گاش کے روم میں جاتا ہے ایلوین اسے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو نورمن اسے کہتا ہے کہ پرینڈی گاش نے مجھے کہا تھا کہ اس کتاب سے چھوڑیل کے شراب کو روکا جا سکتا ہے اور مجھے لگا تھا کہ اس کتاب میں کوئی جادو ہوگا لیکن اس میں تو سلیپنگ بیوٹی کہانی ہے پھر نورمن وہاں کچھ ڈونے لگ جاتا ہے تو اسے وہاں ان ساتھ لوگ کی فوٹو ملتی ہے جسے ڈائن نے شراب دیا تھا اور وہاں ان کی قبر کی فوٹو بھی ہوتی ہے جہاں نورمن نے وہ کتاب پڑی تھی اس سے نورمن سمجھ جاتا ہے کہ اس نے جہاں کتاب پڑی تھی وہاں اس ڈائن کی قبر نہیں تھی اور وہ یہ بات ایلوین کو بھی بتاتا ہے تب ہی وہاں وہ مردے گیٹ توڑ کر اندر آنے لگتے ہیں تو نورمن اور ایلوین وہاں چھپ جاتے ہیں لیکن نورمن ان مردوں سے کافی زیادہ ڈڑ جاتا ہے اس لیے ایلوین اور نورمن وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں وہاں ہی ہمیں نیل اور بائکی سب کو دکھا جاتا ہے جو کار لے کر پرانے کربستان کی طرح بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی نورمن اور ایلوین ان کی کار کے سامنے آ جاتے ہیں جس سے ان کی کار کا بیلنس بھگڑ جاتا ہے اور وہ ایک مردے کو ہٹ کر دیتے ہیں مجھ کو کچھ سمن نہیں آتا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے تب ہی نورمن اور ایلوین انہیں وہاں سے چلنے ہو گیتے ہیں ایلوین ان سبھی کو بتاتا ہے کہ وہ سبھی مردے ہیں جو اپنے کبر سے اٹ گئے ہیں پھر وہ سبھی وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مردے ان کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک مردہ ان کی کار کے اوپر چڑ جاتا ہے تو کورنی نورمن کو کہتے ہیں کہ ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں تو نورمن انہیں کہتا ہے کہ مجھے اس کتاب کو ڈائین کی کبر پر پڑھنا ہوگا لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ ڈائین کی کبر کہاں ہے تب ہی نیل کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور اپنی کلاس میٹ سالما کو کون لگاتا ہے نورمن سالما سے کہتا ہے کہ ہمیں پتا لگانا ہوگا کہ ڈائین کو کہاں دفن کیا گیا تھا کیونکہ جب میں کربستان گیا تو وہاں ڈائین کی کبر نہیں تھی تو سالما سے بتاتی ہے کہ جو لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں انہیں انسان نہیں مانا جاتا ہے اسی لئے ڈائین کو کئی اور بینا نام کی کبر میں دفنائی گیا ہوگا پھر وہ گوگل پر چیک کر کے نورمن کو بتاتی ہے کہ ڈائین پر مقدمہ چلا تھا اسی لئے ہو سکتا ہے جسے لوگ ان سے ڈر کر بھانگنے لگتے ہیں لیکن جب وہ مردے شہر میں لگی عجیب عجیب چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ کافی ڈر جاتے ہیں اور شہر کے سبھی لوگ مل کر ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں وہی نورمن اور بھائی کی سب ٹاؤن ہول میں پہنچ جاتے ہیں لیکن ٹاؤن ہول لوگ ہوتا ہے اسی لئے ایلوین اس گیٹ کو توڑ دیتا ہے جسے وہ سبھی اندر چلے جاتے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سارے ریکارڈ رکھے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر وہ سبھی کافی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں ان سبھی میں سے ڈائین کی ریکارڈ کو ڈوننا تھا تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ ڈائین کو کہاں دفنایا گیا تھا وہی شہر کے سبھی لوگ مردوں کو مار مار کر ان کا برا حال کر دیتے ہیں جس سے وہ سبھی مردے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ ٹاؤن ہول میں پہنچتے ہیں وہی سبھی لوگ بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے ٹاؤن ہول تک پہنچ جاتے ہیں تاکہ انہیں ختم کر سکے وہ سبھی ٹاؤن ہول پر اٹیک کرنے لگتے ہیں جس سے کوڈنی اور باکی سب بہت ڈر جاتے ہیں اسی لئے اور نورمن کو وہاں سے چلنے ہو کہتے ہیں تو نورمن انہیں کہتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی اور اس ڈائین کا پتہ لگانا ہوگا تو کوڈنی اسے کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اسی لئے ہمیں آسے چلنا چاہیے جس پر نورمن اسے کہتا ہے کہ میں بھی ڈرتا ہوں لیکن پھر بھی ہمیں کرنا پڑے گا لیکن کوڈنی اس کی بات نہیں سنتی جس سے نورمن کو بہت گسا آ جاتا ہے اور وہ ان سبھی کو وہاں سے چلے جانے ہو کہتا ہے جس یوں سبھی نورمن کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن باہر گیٹ کے پاس آتے ہیں لوگ انہیں مردے سمجھ کر ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں جس یوں وہاں گیٹ کے پاس شپ جاتے ہیں وہاں نورمن جب دیکھتا ہے کہ مردے اندر گس آئے ہیں تو نورمن چھت پر چلا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ڈائین کے آدمہ آسمان میں گھوم رہی ہے اسی لئے وہ اسے سلیپنگ بیوٹی کہانی سنانے لگتا ہے لیکن ڈائین اس کی بات نہیں سنتی اور اس پر اٹیک کر دیتی ہے جس سے نورمن نیچے گیر جاتا ہے اور اسے ویجنز آنے لگتے ہیں جس میں نورمن دیکھتا ہے کہ وہ ڈائین ایک چھوٹی ماسوم لڑکی ہوا کرتی تھی جس کا نام ایگی تھا اور وہ اس کی طرح بھوتوں کو دیکھ سکتی ہے لیکن لوگ اس سے اس سے کافی ڈرنے لگے کیوں کیوں نے لگتا تھا کہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے اسی لئے چھے لوگوں نے جج کے سامنے اس لڑکیے خلاف گوائی دی کہ وہ لڑکی کالا جادو کرتی ہے اسی لئے جج نے اسے سجا سنائے اور اسے فاسی دے دی گئی جس سے گصہ ہو کر ایگی نے ان سبھی ساتھوں لوگوں کو شراب دے دیا پھر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ نورمن کی جب آگ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ سبھی ساتھ مردے اس کے سامنے ہوتے ہیں وہ نورمن کو کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری جورت ہے اور تم اس کتاب کو پڑھو تا کہ ہمیں قبر میں واپس بھیجا جا سکے اور اسی لئے ہم تمہارے پیچھے تھے تو نورمن اس سے بہت حیران ہوتا ہے کہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن نورمن کو ان پر بہت گصہ آتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں کیا تو وہ سبھی اسے کہتے ہیں کہ ہمیں لگا تھا کہ وہ لڑکی سبھی کے لئے خطرہ ہے اسی لئے ہم نے اسے مار دیا لیکن ہم غلط تھے اور اب ہم مردیوں میں بھٹک گئے ہیں اسی لئے ہماری مدد کرو تو نورمن انہیں کہتا ہے کہ ارسال کوئی نہ کوئی اس چھوٹی بچی کو ایک کہانی پڑھ کر سناتا ہے جیسے مجھ سے پہلے میشٹر پینڈی گاش تھے اور ان سے پہلے کوئی اور رہے ہوں گے لیکن یہ شراب کبھی ختم نہیں ہوتا تو وہ سبھی مردوں سے کہتے ہیں کہ اب تم کیا کروگے تو نورمن انہیں کہتا کہ میں کچھ ایسا کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کیا اسی لئے مجھے اسے بات کرنی ہوگی پھر نورمن ان سبھی مردوں اور اپنے دوستوں کو لے کر ٹاؤنول سے بہار آ جاتا ہے لیکن سبھی لوگ ان مردوں سے ڈر کر ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں تو نورمن ان سبھی کو شاند کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں نے ان مردوں سے بات کی ہے اور یہ شراب وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ مردے آ کر تمہیں ماریں گے بلکہ یہ ہے کہ تم ان سبھی مردوں کو مارو گے جیسا انہوں نے اس ڈائین کے ساتھ کیا تھا لیکن کوئی بھی نورمن کی بات نہیں سنتا تو نورمن کی بہن اور اس کے دوست اس کا ساتھ دیتے ہیں اور ان سبھی کو شاند کرتے ہیں کوٹنی ان سبھیوں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ یہ سب پاگلپن ہے لیکن میرا بھائی تم سبھی کو ڈائین کے شراب سے بچانے کوشش کر رہا ہے تو سبھی لوگ اس سے پہنچتے ہیں کہ کیا یہ مردے ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے تو نورمن انہیں کہتا ہے کہ ان مردوں میں سے کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کوشش نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ سبھی بھی کبھی نہ کبھی انسان ہوا کرتے تھے اسی لئے انہیں اچھی سمجھ ہونی چاہیے تھی لیکن انہوں نے جو کیا اسے معاف نہیں کیا جا سکتا اسی لئے انہیں شراب ملا اور اب تم سبھی لوگ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ سب اب بند ہونا چاہیے تو سبھی اس کی بات سمجھ جاتے ہیں اور اتیار نیچے فینک دیتے ہیں لیکن اس سے وہ ڈائین بہت گصہ ہو جاتی ہے اور وہاں ٹیک کرنے لگتی ہے تو نورمن اپنے پیرنٹس کو لے کر ڈائین کی کبر کی طرم نکل جاتا ہے اور ساتھ میں وہ اس جج والے مردے کو بھی لے لیتے ہیں جو انہیں راستہ دکھاتا ہے اور وہ انہیں جنگل میں لے جاتا ہے جہاں ڈائین کو دفنائے گیا تھا وہ جج نورمن کو بتاتا ہے کہ تمہیں اس لڑکی سے بات کرنی ہوگی پھر وہ سبھی اس لڑکی کبر کے پاس جانے لگتے ہیں لیکن تبھی سبھی پیڑ ہلنے لگتے ہیں اور وہ نورمن کے علاوہ سبھی کو باہر ہی روک دیتے ہیں اس لئے نورمن سبھیوں کہتا ہے کہ آپ سب میرا یہاں انتجار کیجئے پھر نورمن آگے بڑھنے لگتا ہے وہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے تو ایگیو سے کہتا ہے کہ تم کون ہو تو نورمن اسے کہتا ہے کہ تم اصل میں مجھے نہیں جانتی پر میں تمہیں جانتا ہوں اور ہم دونوں اصل میں ایک جیسے ہی ہیں اس لئے میں جانتا ہوں کہ تم کسا محسوس کرتی ہو تو ایگیو سے کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے پھر وہ نورمن پرٹیک کرنے لگتی ہے لیکن نورمن اس کے وار سے بستا جاتا ہے اور اس کے پاس پہنچ جاتا ہے ایگیو سے کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو جلا کر راک کر دیا ہے اس لئے اب مجھے وہ بیکار کی کہانیاں نہیں سننی پڑے گی اور اب تم مجھے اکیلا چھوڑ دو تو نورمن اسے کہتا ہے کہ میں تم اکیلا نہیں چھوڑنے والا پھر وہ اس نے اس کی کہانی سنانے لگتا ہے کہ ایک سمیے کی بات ہے بہت عرصے پہلے ایک چھوٹی بچی رہا کرتی تھی جو اپنے گاؤں کے دوسرے لوگوں سے الگ تھی وہ بوتوں سے باتیں کر سکتی تھی انہیں دیکھ سکتی تھی جس سے لوگ اس سے کافی زیادہ ڈر گئے وہ اتنا زیادہ ڈر گئے کہ انہوں نے اس لڑکی کو مار ڈالا لیکن اس لڑکی میں کچھ ایسی طاقت تھی جو جانے کو تیار نہیں تھی مگر ایکی کہانی نہیں سننا چاہتی تھی کیونکہ اس میں بہت سالوہ غصہ بڑا ہوا تھا اس لئے اپنی پاور سے نورمن برٹیک کر دیتی ہے تو نورمن اسے کہتا ہے کہ تم ایسا اس لئے کر رہی ہو کیونکہ تم ہر ایک کو اتنی چوٹ پہنچانا چاہتی ہو جتنی ان لوگوں نے تمہیں پہنچائی ہے اس لئے جب بھی تم جھاگتی ہو تم یہ خطرنا کھیل کھیلتی ہو تو ایکی اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ سبھی لوگ دیکھیں کہ وہ ساتھ لوگ کتنے برے ہیں تو نورمن اسے کہتا ہے کہ تم بھی انہی کی طرح ہو کیونکہ انہوں نے جو کیا وہی اب تم کر رہی ہو اس لئے اب تم میں سی برا ہی رہ گئی ہے تو ایکی کو اس سے بہت برا لگنے لگتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ یہ سچ نہیں ہے تو نورمن اسے کہتا ہے کہ پھر یہ سب بند کرو کیونکہ تمہارے ساتھ کوئی تو ایسا جرور رہا ہوگا جو تم سے پیار کرتا ہوگا تب ہی نورمن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس سے وہ دونوں سمیں میں پہنچاتے ہیں جب ایگی کو اس کی ماں پیڑ کے نیچے کہانے سنایا کرتی تھی ایگی نورمن کو بتاتی ہے کہ میری ماں مجھے یہاں لے کر آیا کرتی تھی اور وہ مجھے کہانے سناتی تھی جن سبھی کی اپی اینڈنگ ہوتی تھی لیکن پھر ایک دن وہ بھیانک آدمی یہاں آئے اور مجھے میری ماں سے دور لے گئے تو نورمن اسے کہتا ہے کہ کئی بار جب لوگ ڈر جاتے ہیں تو بھیانکر باتیں کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تم اتنی جیادہ ڈر گئی تھی کہ تم بھول گئی کہ تم کون تھی اور میں نہیں سوچتا کہ تم ایک ڈائین ہو تم بس ایک چھوٹی بچی ہو جس کے پاس ایک خاص وردان ہے اور وہ صرف یہی چاہتی تھی کہ لوگ اسے سمجھے اس لئے ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ میں بھی یہی چاہتا ہوں تو ایک یوں سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں ان لوگوں پر غصہ نہیں آتا جو تمہیں چوٹ پہنچانا چاہتے ہیں تو نورمن اسے کہتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے ان لوگوں پر غصہ آتا ہے لیکن میرا ان لوگوں کو چوٹ پہنچانے سے کیا ہوگا میں بھی انہی لوگوں کے جیسا بن جاؤں گا اور میں سوچتا ہوں کہ جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تمہیں سمجھتے ہیں تو اسے اگی کو اپنی ماں کے بارے میں یاد آتا ہے اور وہ نورمن کو کہتی ہے کہ میں سیب اپنی ماں کو چاہتی ہوں پھر وہ نورمن سے پوچھتی ہے کہ تم جو کہانی سنا رہے تھے اس کا اندھ کیسے ہوتا ہے تو نورمن اسے کہتا ہے کہ وہ کہانی تمہاری تھی اسی لئے یہ تم پر نرور کرتا ہے کہ اس کہانی کا اندھ کیسے ہوگا تو اگی بھی اس کی بات سمجھ جاتی ہے اور اس پیڑ کے نیچے بیڑ جاتی ہے نورمن اسے کہتا ہے کہ سونے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے اور اس کے بعد تم اپنی ماں کے پاس جا پاؤگی پھر اگی وہاں ہی سو جاتی ہے جس سے اگی کی آدمہ مکتی لے لیتی ہے اور نورمن بھی واپس اصلی دنیا میں آ جاتا ہے جہاں اب سبھی مردوں کی آدمہ بھی مکت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر سبھی بہت حیران ہوتے ہیں اور نورمن کے پیرنٹس بھی نورمن کے اس کام سے بہت خوش ہوتے ہیں پھر امی دکھایا جاتا ہے کہ سی ٹی میں اب سب کچھ واپس نورمن ہو جاتا ہے اور نورمن نیل کو تھنکس کہتا ہے کیونکہ اس نے اس کا ہر پل ساتھ دیا تھا اور اب نورمن اپنے پیرنٹس کے ساتھ خوشی سے رہنے لگتا ہے اور سبھی اس کی باتوں پر یقین کرنے لگے تھے اور یہی پر اس مووی کی اپی اینڈنگ ہو جاتی ہے اور گائز آپ نیچڈ مووی کونسی دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کا ترہی دل سے شکریہ تھینکس و روچنگ